اسلام علیکم ناظرین برامہ سیل بیبی باجی کی نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کے حالات تو بہت زیادہ خرابی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں ازرا اسما کو سمجھاتی ہے کہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں تو تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے نا تمہارے چہرے پر یہ بے سکونی کیوں ہیں اسما بہت کوشش کرتی ہے خود کو گھر کے کاموں میں علچا کر رکھنے کی نصیر اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری دکان ایسا تمہارے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا تم یقین کرو مجھ پر اور وہ ایسے ہی کرتا ہے اور وہ ہر جگہ وکیلوں کے پاس دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور جمال کہتا ہے کہ جس دکان سے یہ پورا گھر چلتا ہے اسے تو اس دکان کی تو کسی کو پڑی ہی نہیں ہے ہر کسی کو بس اپنی ہی پڑی ہے اس کا تو رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی خراب ہوتا جا رہا ہوتا ہے جمال نصیر جمال سے کہتا ہے کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح سے اسما کتنی محنت سے بنائی ہی دکان میں اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے جانے دوں گا